سلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روبرو پرگرام آپ کے سامنے منخط کرتے ہیں اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ جو کرنٹ جو معاملات ہوتے ہیں جو تازہ جو واقعات علومات ہیں شہر احتراباد میں تو اس سے جو متعلق جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور میرے ساتھی جو ہوتے ہیں صدیقی چینل کے چیئرمن سبحان صاحب ساتھ ہوتے ہیں اور ہم دونوں چینلز مل کے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی لینڈل اور خاص طور سے جو گاریاں اور جنہیں الیکٹرونک اشیاء ہو آج کل بلکل بہ آسانی طریقے سے الیکٹرونک اشیاء ہو یا گاری ہو یا کار ہو آپ کو دسیاب ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد کے جو مشکلات جو ہوتے ہیں اس کے لیے لینے والے جو خاص طور پر جو مسلم متوست گھرانے والے ہیں وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد میں اس کا کیا اثرات مرتبی ہوں گے اس کے جو اقصاد جو رہتے ہیں کہ وہ ہم ادا کر سکتے ہیں کہ آج ادا کر سکتے ہیں آنے والے دو تین مہیں نئی گاڑی دیتی نیا شوف رہتا اور پھر جو اقصاد پاکندی سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر جو ہے لینے کے لیے جو نہ ان کے مشکل حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں وہ دے نہیں سکتے ہیں اب بہرحال جو ہے پنانے شہر کے غریب اور متوست مسلم گھرانوں میں خاص طور پر ان کی جو مشیت ہے معیشیت جو ہے ان کی روبہ بازوال ہو رہی ہے تو اب اس کے ازباد کیا ہے اور اس کا سبب کیسے ہونا چاہے اس پر ہم آج بات کریں گے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلیل نہ کریں جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے میرے نبی کا حکوم ہے لیکن سترہ اکٹوبر کے روز جو ہے پچھلے سترہ اکٹوبر کے سیاست کے شمارے میں ایک خبر جو نے شائع ہوئی تھی جس میں اس کا انوان تھا شہر میں خان کی فیننسرز کا راج اور سڑکوں پر خلیام گاڑیاں زبط افراد خاندان کے سامنے روسوائی اس تعلق سے جو نے اس خبر شائع ہونے کے بعد میں ہمارے سبحان صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو بہرحال سودی لیندن کے ذریعے گاڑی الیکٹرونک سائٹم آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں مسلم خاندان دھڑے سے جو ہے نا لے رہے ہیں سبحان بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ زلیل لوگ خوار جو ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہے بعض زفاہ ایسے بھی دے گا خان کی فیننسر ہو یا کچھ بینکہ ہو کوئی بھی ماملہ ہو وہ لوگ جو ہے سڑکوں پر روک کر گاڑی جو ہے فیملیز ہوتے ہیں ان کو اتار دو برکے عزت ماب خواتین بھی بات سمیں بیٹھتی ہے ان کے سامنے زلیل کر دیتا ہے گاڑی کھچکے لے چلیتا ہے ایسی نغبت کیوں ہے اس کے سدباب اور ازباب کیا ہے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سبان صدیفی اور میرے ساتھی محمد جاوی صاحب آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور یہ موضوع سو میں چالیس گھرانوں سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مجبوری کے طور پر فینانس پر کچھ سامن لیتا ہے کوئی شوق کے طور پر فینانس پر سامن لیتا ہے اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے وہ آگے کا جو اس کو مشکلات ہوں گی وہ نہیں سوچتا مستقبل میں جو مشکلات اس کو سامنے ہوں گی وہ نہیں سوچتا نہیں سوچ کر یہ سعودی لینڈین میں جا کر اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے اور یہاں کا دنیا میں جو اسے عزت کی وہ بھی خراب کرتا ہے اب اقبال سیاست میں ایک نیوز جو چھپی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ خانگی فینانسر جو ہے وہ پورے حیدر آباد پہ راج کر رہے ہیں اور پہشت پھیلا رہے ہیں اور جو روگ گاڑی فینانس پہ لیتے ہیں ان سے بیچ رستے پہ روک کر گاڑی ضبط کر رہے ہیں اور پولیس خاموش تماشا بنی ہوئی ہیں یہ خبر شپی جب میں یہ یہ خبر میں پڑا تو میرے ذہن میں ایک فوری بات ہی آئی کہ جب کوئی شخص یہ فینانس پہ گاڑی لے رہا ہے لاغ دو لاکھ کی اور پھر گاڑی لیتی ستر ایسی ہزار کی وہ فینانس جا کے فینانس بڑھ کے ایک لاکھ بیس ہزار چالی ستر ایسی ہزار فینانس جاتا تو وہ جب شخص گاڑی لے لیتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنا اختیار ہے کہ اتنے پیسے ادا کر سکتا ہے طاقت ہے یا طاقت ہے نہیں ہے طاقت ہے تو آپ وہ گاڑی لیجیے اور اس کی اقصاد ادا کریے لیکن ہمارے پاس پیسے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے لیکن ہم شوق کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے نام و نموت کے لیے گاڑی لے لیتے ہیں اور جب اس کی ایمائی جو ہوتی ہے جو اقصاد ہوتی ہے وہ نہ بھرنے کی وجہ سے یہ بینٹ کے ریکوور اور یہ جو ایجنٹ ہے فینانسر ہے وہ آکھے گاڑی چھنے ہیں ظاہر بات ہے جب آپ کو گاڑی دیا ہے پیسہ دیا ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ آپ اس کے پیشے ادا نہیں کریں گے تو وہ آکھے گاڑی چھنے گا جو نہیں چھنے گا اگر فلس کریے آپ کا کوئی ایک بیس ہزار روپے دینا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے آپ اس کے پاس اصول کرتے ہیں آپ کے الگ طریقے ہیں اس کے الگ طریقے ہیں اب آپ گاڑی چلا رہی خراب کر رہے تو کریں اس کے باوجود بھی انہیں آکے پہلے آپ کو پول تھا پہلے بینک سے کال آتا پھر آپ کو برابر فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ایم آئی ڈیو ہو گئی ہے یہ ایم آئی آپ کی ڈیو ہو گئی ہے ایک مہینے کی ہو گئی دو مہینے کی ہو گئی تین مہینے کی ہو گئی اس کے بعد جب وہ ریکوور ایجنڈ آ کے آپ کی گاڑی چھنتا تو اس کے اندر واویلے کی ضرورت کیا ہے اس میں آپ کی بدنامی ہیں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں پھلا ہوئے ہیں ایک نمبر کا انہیں بٹے واضح ہے پھلا ہوئے رسوائی کا کام آپ خود کرویں پیپر میں لکھا جا رہا ہے کہ گھر والوں میں سامنے رسوائی ہوئی تارے بھائی ایسا کام کرنے جل کو آپ رسوائی کا کام اگر آپ کے جیب میں پیسے ہے تو آپ گاڑی خریدو نہیں نہیں پرانی خریدو کچھ جمع پونجی رکھو جمع کر کے گاڑی خریدو عزت کے ساتھ پھر ہو کوئی آپ کو رستے میں رکھ کے گلالیوں پکتا آپ کا جب آپ رسوائی کا کام کریں گے جب آپ بٹے بازی کریں گے یہ ماہی وقت پہ نہیں بھریں گے تو انہیں آپ کو روکے گا اس کا حق ہے لیکن حق ہے خانون بھی ہوں گا اس کے تعلق سے کیونکہ یہ اتنے بڑے بڑے بینک ہے ہیڈی ایف سی ہے کنارہ بڑے بڑے بینک ہے تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو بگر خانونی چالہ جوئی کی کام نہیں کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کیا خانون ہے کیا ہے کیا ریکوور کرنے کا ہے وہ حساب سے کام کر رہے ہیں تو آپ کی یہ جو بات ہے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے بھئی آپ کسی کا پیسہ لے کے ڈوبا لیں رکھنے ہیں دے رہے نہیں اب آنے آنکھیں پوچھا تو کر رہے آپ ایک کو آئے ایک لطیفہ ہمارے حضرت سے ہم سنتے تھے کہ حضرت سے پوچھے بھئی خرضِ حسنا کیا ہے تو جب خرض لینے آیا ہے تو خرض دے دینا جب منگنے آیا ہے تو حسنا تو ہمارے حضرت اللہ ان کی خبر کو نور سے معمول کرے مولانا حمید الدین حسام یاکن صاحب یہ واضحوں میں ہم سنتے تھے مانگنے کے حضرت سے مانگنے کے حسنا تو اس کا رام ہے خرضِ حسنا تو ایسا خرضِ حسنا کا معاملہ چل رہا ہے اور ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں ایک بہت ہی خریبی معاملہ ہے ایک صاحب آتے عرض کرتے ہیں کہ بھائی مجھے پانچ ہزار روپے کی زرت ہے میں آرلین میں کسی سے منگایا ہوں آپ کے ایک اکاون میں منگایا ہوں آنے میں توہی تاقریر ہری آپ مجھے دی دیا میں کل راکے دوں گا صبح تو صاحب بولے جو بی 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 مار ہے بھائی پریشان بلکہ ان کے پاس نہیں بھی تھے تو کسی سے لیے کے ان کو دیئے تو صبح آتم بنے تو آج چار سال ہو گیا اور صبح نہیں آئی صبح ہو ہی نہیں ان کی تو ایسا آپ آؤ لے تو یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں اپنی رویش ضرور بدلنی چاہیے تو ایسے مسلمان ہیں چار سالوں کے صورت نے بتایا ہوں تو بہن سوانی صاحب آپ نے اس کے ازباب کے اوپر روشنی ڈالی ایک سوال میں رائی ہے کہ اب یہ مسلم خاص طور پر ایسے گھرانے جو اپنی چھوٹی شان کے لیے سمجھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے زلیل و خوار ہوتے ہوئے یہ دجلی نظام ہے یہ فینانس کا نظام دجلی نظام ہے اس دجلی نظام کا جو ہے نا مسلمان گھرانے تباہ و بتاراج ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے خواہشات کو کم کرنا چاہیے جو چیز آپ نے نہیں دے سکتا اس کے بارے میں آپ کا مشورہ کیا ہے یہ دیکھئے جو جتنی اپنی چادر اکتی پہل پھیلائیے اور عزت کی زندگی گزاریے اب جو آپ دینے سکتے لینے سکتے آپ کی آمدینی کیتی ہے آپ اس میں گھر کیا چلائیں گے بچوں گو کیا پا لیں گے پھر فینانس کو کیا دیں گے مگر آپ کیا سنچتے کیا دینا کس کو ہے لے تو لے دیکھیں گے جو بھی ہوتا دیکھیں گے تو دیکھنا پڑتا سامان آپ خود اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں تو میں عوام سے بزارش کروں گا کہ دیکھئے بھائی یہ فینانس کی چکر میں مت جائیے اسلام ہمارے کو یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ فینانس کی کاروبار کریے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام کی ہم جوتیوں کے پاس بیٹھ کے سنے ہیں کہ یہ فینانس کے کاروبار تو بینک وغیرہ تو چھوڑیے جو وہاں پہ ریکارڈ لکھتا ہے کہ انہیں اتتے دینا ہے انہیں اتتے انہیں بھی گناہ دار ہے یہ فینانس کا معاملہ ایسا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائے اپنے اولاد کو بچائے اولاد دی خواہشات کے لیے جھوٹے شان کے لیے جائیے مت ہاں مجبوری ہے آپ کو کاروبار بالکل آپ کا اسی پر منصر ہے تو جب آپ بہت ہی مجبوری کے طور میں گاڑی لیجیے اور اس کے فینانس آپ ٹیم پہ آدھا کریں بلخواست آپ اگر فینانس ٹیم پہ آدھا کریں گے ایم آئی آپ کے ٹیم پہ آدھیں گے تو ایجنٹ آپ کو دیکھتا ہے بینک والا دیکھتا ہے آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں انہیں آتا ہے آپ جاتے ہیں اس کے پاس ختم ہوتا خصہ تو اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں ہماری عوام سے اور نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ بھائی پہلے کمانے کی کوشش کریے اتنا کمائیے آپ پیسہ حلال پیسہ کمائیے کہ آپ نگت جا کے گاڑی خرید سکے یا ایسی کام کریے کمانے کی طرف توجہ دیدیے جھوٹی شان میں نہ جائیے اور بلکل اپنے والدین کا نام بھی خراب مت کریے اور والدین کی عزت احترام کا خیال رکھے کہ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں راستے میں ایجنٹ آگے کھیچ لیا لوگ بلے کس کا بجائے فلاں صاحب کا بیٹا ہے بھائی ایجنٹ گاڑی کھیچ لیا دیکھئے تو والد کا نام خراب تو اس طرح کا آپ کو توجہ دینے گی تو آج ایک اہم موضوع پہ ہم بات کریں یہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی کیا آپ کو یہ پسند آئی یا نہیں پسند آئی جو بھی ہے اپنے کمنٹس ضرور ہمارے لئے آپ بھیجئے وہ ہمارے لئے حمد افضائی کے لئے کافی ہے یا غلطی صدارنے کے لئے غلطی صدارنے کے لئے بھی کافی ہے بہرحال ناظرین دیجئے اجازت ملکل انشاءاللہ پھر آئندہ ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے صبحان صدیقی کو اور محمد جاوید کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم